آپ نے ملحظہ کی بلیٹن کا آغاز کریں گے نیپ کا ای ایم ای ہاؤسنگ سوسائیٹی پر چھاپا ایک اور خاجہ برادران سامنے آ گیا ہے خاجہ وسیم سابق سرکاری افسر بھائی خاجہ ندیم تحصیل دار جبکہ خاجہ شہزاد منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں فریش شاپ پر چھاپا مارنے کے بعد گھر پر کاروائی کی گئی گھر سے تقریباً تیس کروڑ کی رقم برامت کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے نوائندہ لاہور نیز راہل سید سے راہل سید بتائے گا سرکاری افسر کے پاس اتنی رقم آئی کہاں سے نیلو مخاری اسی بات کی تحقیقات نئے پڑی ہے کہ ایک سابق سرکاری افسر کے پاس اتنی بڑی رقم آئی کہاں سے خاجہ برادران ہیں جو تین بھائیوں ہیں جس میں خاجہ وسیم ہیں یہ بھی سابق سرکاری افسر رہے ہیں جبکہ ان کے ایک بھائی خواجہ ندیم جو ہیں وہ ابھی بھی تحصیل دار ہیں جبکہ ایک بھائی تو ہزار پڑھ جائیں وہ منی چنجی کا بھی کام کر Culmans��ös کے صور پر یہ کام کرتے ہیں لہور سے پام کرنا ہے تیماریا Carl Trail zasad کے نام سے منی چنجنے کے کارپاڑpool کام کر لے سنا ہے ترسیق ہوئی تھی کہ ان کے پاس بڑی رقم ان کے گھر میں موجود ہے کیونکہ بینکلی سرکر کو چھوڑ کر دھر میں رقم رکھنے سے بہت سوال نشان سامنے آگئے ہیں جس کی وجہ سے نیب نے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور 33 کروڑ روپے جس میں 10 کروڑ روپے پاکستانی کرنسی میں ہے اس کے علاوہ 17 کروڑ روپے کے فرائز فانڈ اور 3 کروڑ روپے کے 11 ملکوں کے غیر ملکی کرنسی ہے ان کے گھر سے اپنامت کی گئی اس موقع پر موقع پر خواجہ وسیم کو بھی نیب نے راستہ میں دی ہیں ان سے پوچھ کر کی گئی ان کے لیپ ٹاپ موبائل فون بھی لے لیے گئے ہیں جبکہ گھروں کے جو ریچٹری ہے اور دیگر دستے میں زیادہ ہیں وہ بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں اور ان کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ اب تحقیقات ہو گئے ہیں یہ آمدن سے زیادہ حساسہ جات کے بارے سے کہ آپ کے بارے بڑی رقم آئی کہاں سے ہے جب ہم نے تحقیقات کی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ان شمار ڈاور کے بڑی کرنسی دیزر میں ہوتا ہے اور کافی عرصے سے جو ہے یہ کرنسی کے کاروبار میں جو ہے کام کریں لیکن جو ان کے گھر سے تینتیس کروڑ روپے کی رقم آمد یہ بڑا سوالی نشان ہے کیونکہ کرنسی دیزر رامت آتا ہے جو ہے بینکوں میں رقم رکھتے ہیں لیکن گھر سے رقم آمد ہونے پر یہ شک اور تقویر مل رہی ہے کہ مل رنگ کا کاروبار کیا جا رہا تھا کیونکہ جو رقم پاس موجود ہوتی ہے اسی سے یہ کاروبار کیا جاتا ہے اس وقت سے نیب تحقیقات کر رہی ہے اور ان کے جو بھائی ہیں شہزار پر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چار کبر چار روز کبر مجھ سے باہر جا چکے ہیں اب نیب اس سے تحقیقات کر رہی ہے تمام نکوڈی کٹا کیا جا رہا ہے ان کے جو بینک کی تفصیلات وہ بھی کٹی کی جائیں گی جبکہ سٹیٹ بینک کو بھی لیٹر لکھا جائے گا کینکہ جو منی چینجن کی جو تفصیلات ہے جو جب انہوں نے کپنی جسٹ کر رہی ہے ان کی تفصیلات بھی فرام کی جائیں کہ یہ کتنی مالیت کا جو ہے کاروبار روزارہ کے بنیاد پر کر سکتے ہیں اس وقت سے نیب اپنی تحقیقات کے تائرے کار کو آگے بھی بڑھائے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد ان بھائیوں کو شامل تفصیل بھی کیا جائے گا اور ان سے راہیل یہ بتائے گا کہ جو تحقیقات کی جائیں گی وکن ڈائریکشنز میں کی جائیں گی اور ممکنہ سوالات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں قاجہ وسیم سے جی تاریخ کیونکہ بہت بڑی رقم ہے اس سوالے سے سب سے پہلے دن میں یہ آتا ہے کہ یہ منین رانڈنگ یا حوالہ ہنڈی کا کاروبار کیا جائے رہا اور آپ نے دیل بھی دیکھا ہوگا اور سوالہ بھی ہوگا ہے فاقی اکومنس والے سے بہت سکت اقدامات کیا جا رہے ہیں پہ یہ کوئی اٹریکشنز دی گئی ہیں کہ حوالہ ہنڈی اور منین رانڈنگ میں ملویز جو لوگ ان کے ساتھ سکت کاروباری جو عمل میں لائے گئے کیونکہ گھر میں تینتیس کروڑ رقم رکھنے کا کوئی جواد اور پیش کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ تینتیس کروڑ رقم کی رقم کس وجہ سے ان کے خیلے موجود ہوتی ہیں کیونکہ عام طور پر جو منین رانڈنگ کا اور حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں وہ عام طور پر جو رقمیں اپنے گھروں میں یا دفاتی میں رکھتے ہیں وہ بینک میں جمع نہیں کرواتے اور ایک مقصود رقمی بینک میں جمع کرواتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان کا کاروبار چڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ روز کی روز اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو جمع کرانی پڑتی ہے کیونکہ ہر منی چینجر کو جو ایک لیمٹ دی گئی ہوتی ہے وہ اپنا کاروبار شو کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیادتے ایک کروڑ کا یا دو کروڑ کا کاروبار کر رہے ہیں اور اینڈ میں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ راہیل سید اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے خاجہ وسیم کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون بھی قبض میں لے لیا گیا ہے خاجہ وسیم صاحب ایک سرکاری افسر بھائی خاجہ ندیم تحصیل دار ہیں اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ تیس کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ نیب نے برامت کر لی ہے